تو یوپی ایٹی ایس نے کئی سندگ دلوگوں کو اٹھایا تھا اور پوچھتاج کی تھی جس کے بعد جانکاری یہ ہے کہ وارانسی سے ہی غزوہ ہند کے ایک پلان کو یہاں کامیاب بنانے کا پورا خاکہ کھیچ لیا گیا تھا پرویز اور رئیس نے ایٹی ایس کے رمان میں کئی راز کو لے سیدھا رکھ کریں گے کاشی سے مارسات سامادہ تھا سوشان مکرجی لائیو کنیکٹ ہے سوشان کیا راز سامنے آئے ہیں پوچھتاج میں کیا باتیں ان دونوں آروپیوں نے قبول کی ہیں دیکھیں ان دونوں آروپیوں نے قبول کیا ہے کہ پی اے فائی کس طریقے سے وارانسی میں گفت کا رلہ بنا کر یہاں سے پورے پروانچل کو کٹرپنسیوں کے حوالے کرنے والا تھا ساتھ طور پر گجبہ ہند کا جو یہ گفت کا رلہ تھا اور پی اے فائی کے کئی جو لوگ ہیں یہاں پر سکری تھے لگاتار پی اے فائی کے اس کارکارتاؤں کو اٹھایا گیا اتر پردیس کے الگلہ کے اٹھکانوں سے اور اب ان کی پوستاج میں صاف ہو پایا ہے کہ کس طریقے سے وارانسی کو نسانہ بنایا گیا پردان منطری نویندر بودی کے سنتیت چھتر ہونے کے ناتے اور یہاں سے لگاتار کٹرپنس کو فیرانے کی کوشش تھی ایک گفت کا رلہ بھی یہاں پر بنایا گیا تھا اور اس پوری پرکریا میں آگے جو آنے والے دنوں میں کس طریقے سے کٹرپنس کی ٹریننگ دی جائے گی یوہاو کو کس طریقے سوشل میڈیا کے مادیم سے اپنی اور کھیچا جائے گا اور کیسے ان میں جہر گھلا جائے گا اس کی پورا روڈ میپ تیار کر لیا گیا تھا اور ابھی جیسے پوستاج ہو رہی ہے ویسے ایسے اور بھی جانکاریاں سامنے آ رہی ہے فیلال یہ پہلی جانکاری بڑی جانکاری یہ ہے کہ گپت کارالے کھول کر کے یہاں پر جو یوہاں ہیں ان کو اپنی اور آکرسیت کر کے کٹرپنس کے حوالے کرنے کی پوری کوشش یہاں پر ساجیس رجی جاری تھی کارالے کہاں تھا کس طرح سے ہی پلان بنایا گیا تھا کون کون سے لوگ اور شامل تھے اور گزوہ ہند کا آخر یہ پورا پلان یہاں سے کیسے شروع کیا گیا وارانسی کو ہی کیوں چننا گیا سوشانت دیکھیں وارانسی کو چننے کے پیچھے ان کا ایک خاص مقصد تھا وارانسی کے حالاکہ کس علاقے میں یہ کارالے بنایا گیا تھا یہ پکتہ طور پر اس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے پر اتنا جرور ہے وارانسی ایک دھارمی چھیتر ہے اور یہاں سے جو کٹرپنس کا جہر گھولنا ایک سب سے مفید یہاں پر ان کو ٹھکانا لگتا تھا کہ یہاں سے اگر شروعات کریں گے تو نہ صرف پروانچل بلکہ گورکپور کے راستے نیپال تک یہ بھاگ سکتے ہیں آسانی سے نیپال تک موجھ سکتے ہیں اور اس لیے وارانسی کو چنا گیا کیونکہ ایک تو یہاں پر ساری پولٹیکل ایکٹیوٹیز یہاں سے ہوتی ہے اور یہاں سے جو کٹرپنس کا جہر گھولا جائے گا وہ دور تلگ جائے گا یعنی یہاں سے پورے پروانچل پروانچل سے گورکپور گورکپور سے نیپال تک کے بھاگنے کا راستہ جو ہے ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس لیے اسے چنا گیا اور یہاں پر ٹریننگ دیا جانی کی پوری اس کارلے میں سوشل میڈیا کی مادن سے ٹریننگ دیا جا رہا تھا اس کے علاوہ اس کارلے میں ایسے لوگ پی اے فائی کے سکریر صدر سے آتے تھے جو وہاں پر پلاننگ کر رہے تھے کہ کیسے اس کٹرپنس کی ساجس کو آگے لے جائے